اسلام علیکم دوستو گنجو سرکار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو حال ہی میں سعودی عربیہ کے حکمران محمد بن سلمان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہم سعودی عرب کو مسلسل اسلامی روایت اور دین سے دور ہوتا دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک عیاشی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں سعودی عرب جو پہلے جیسا تھا اب ویسا نہیں رہا عرب قوم کو اسلام سے دور سے دور اندھیروں میں دھکیر رہے ہیں جس میں تمام مغربی کلچر اور رسومات شامل ہیں جس کی تاریخ جانے بغیر اور سمجھے بغیر یہ قوم اس کے پیچھے چل دوڑی ہے جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک فتنہ عرب کے گھر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اور یہ وہی مغربی بے حیائی کا فتنہ ہے کیونکہ حال ہی میں سعودی عرب میں ہولوین منایا گیا مگر تھوڑا نام بدل کر ہورویک کے نام سے جس کا مقصد اور کونسٹ ہولوین ہی کا تھا جو کہ کہیں دھائیوں سے ہم مغرب مغرب میں یہ کلچر دیکھتے آ رہے ہیں کہ ڈرونی لباس پہن کر اپنی شکل بگاڑ کر خود کو کسی بدصورت کریکٹر میں بدلنا خوفناک شیطانی لباس سے دوسروں کو ڈرانا مردوں اور عورتوں کا یوں بزاروں میں گروپس کی صورت میں گھومنا ایسے ویسے جیسے ہی مغرب میں ہوتا ہے دوستو یہ سب چیزیں مغرب کے اندر ہوتی ہیں جو کہ اب سعودی عرب میں ہو رہی ہیں کچھ عرصے پہلے سعودی عرب میں کچھ نوجوانوں نے اس قسم کی ایکٹیویٹی کی تھی تو تو سعودی حکمران نے ان کے اوپر ایکشن لیا اور ان کو جیل میں بند کر دیا لیکن اب ہولوین بقاعدہ پروپر سرکاری سرپرستی کے اندر سعودیہ کے شہر ریاض میں منایا گیا اس کی ویڈیو بھی آپ سوشل میڈیا پر کئی روز سے دیکھ رہے ہیں جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایون کے بچے بھی اپنے چہرے پر خوفناک مارکس پین کر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور یہ صرف ان کے لیے تفریقہ سامان ہے انہیں دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ منظ سعودی عرب جیسی مقدر سرزمین کا ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ہولوین ہے کیا اس کی تاریخ کیا ہے اور لوگ اسے مناتے کیوں چلے آ رہے ہیں آسان الفاظ میں اگر سمجھے تو یہ ایک شیطانی ریچول ہے اور اس کا تعلق جادو سے ہے اور جادو جس میں کوئی کام کروانے کے لیے شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے یہ شیطان کی ڈائریکٹ پوجہ ہے آج سے دو ہزار سال پہلے یہ تہوار یورپ میں فصل کی کٹائی کے بعد منایا جاتا تھا جب اس تہوار کا نام سامین کے نام سے رکھا گیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہولوین میں کنورڈ ہو گیا اور اسے روحانی تہوار کا درجہ دے دیا گیا کیونکہ اس کے بعد لوگ یہ ماننے لگے تھے کہ 31 اکتوبر کو روحانی دنیا اور انسانوں کی مادی دنیا کے اندر موجود حد ختم ہو جاتی ہے اور تمام روحیں اور جنات انسانوں کے گھر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے مرنے والوں کی روحیں بھی اس دن ان کے گھر واپس آتی ہیں جنہیں ڈرانے اور دور رکھنے کے لیے یہ ایسا لباس پہنتے ہیں اور اپنی شکلیں بگارتے ہیں دوستو اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے انسان اللہ کی بہترین تخلیق میں سے ایک تخلیق ہے اللہ نے انسان کے چہرے پر نور دیا ہے اور یہ اس نورانی چہرے کو مختلف الٹی سیدھی شکلوں سے بگار دیتے ہیں اس سے پہلے سعودی انتظامیہ اس قسم کی ایکٹیوٹی کرنے والوں کو پکڑ کر سزا دیا کرتی تھی مگر محمد بن سلمان نے پہلی بات اس کی مکمل حمایت اور اجازت دے دی ہے اور آج اس سرزمین پر جہاں اسلام کے خاطر اور بد پرستی کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور وہاں آج یہ قوم شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی ایکٹیوٹی کر رہی ہیں شیطان نے اس نوجوان نسل کے دل میں فتنہ پیدا کر دیا ہے اور اب آہستہ آہستہ انہیں مذہب اور ایمان سے اتنا دور لے جائے گا کہ اب انہیں اپنے گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوں گے شیطان اور اس کے چیلے ان کے گناہ انہیں اتنا اچھا بنا کر دکھائے گا کہ یہ تو ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کر رہے پوری دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کلچل کو اپنے ملک میں عام کریں جیسا کہ سودیا میں ہو رہا ہے اگر سودیا والے یہ کام کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے یہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے مغربی آقاوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں محمد بن سلمان ایک نوجوان خون ہے اور وہ اپنی قوم کو عیاشی کے گڑے میں دال رہے ہیں بغیر سوچے سمجھیں اس قسم کے ایونٹس کو کیا جا رہا ہے جس کا دین اور اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بھی قیامت سے پہلے اپنے سے اپنی پہلی امت کی طرح ایک ایک بالش اور ایک ایک گز کی طرح ان کی پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر کوئی گو کے سوراک کے اندر داخل ہو گیا تو تم بھی بلکل ویسے ہی کرو گے بنا سوچے سمجھے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا پہلی امتوں سے مراد یہودوں نصارہ ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون اس ایک حدیث مبارکہ کی ایک ایک الفاظ ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں سودی حکمران محمد بن سلمان نے نیوم سٹی کی بنیاد رکھ دی ہے جہاں پر یورپی طرز پر مختلف عیاشی کا سمان اکھٹا کیا جائے گا دوستو یہ مقدس سرزمین ہے یہاں پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی سے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے لیکن آج کے حکمران اس سرزمین کو ناپاک کر رہے ہیں اللہ انہیں ادایت دے دوستو ہم ان لوگوں کے لئے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور سمجھنے اور چیزوں کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں تو روح زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے عامال کا بدلہ دے گا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلت دے فرمایا کہ تجھ کو محلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا بخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور طبوق میں تشریف فرما تھے تو کسی صحابی نے کچھ قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے کہا کہ چھے علامت میں جب تک ظاہر نہیں ہو چکے گی یہ قیامت نہیں آئے گا اس میں سے تین علامت میں تو وہ تھی کہ جو حضور کے انتقال کے فوراں بات ظاہر ہو گئی اور تین ہیں یہ آخری جمانے کی علامت میں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اتنا مال ہو جائے گا عرب نے اتنا مازائی بات ہے یہ عرب سے مراد کوئی ہے عرب جزیرہ بما عرب اس میں آپ کی امارات بھی آ جاتی ہے اور یہ سعودی عرب بھی آ جاتا یہ سارا مال اور دولت کا جس طریقے سے وہاں پر پانی کی طرف پھیل پا ہے مال اتنا عام ہو جائے گا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک شخص کو سو دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا کیا دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا سو دینار اس وقت کے حساب سے بہت بڑی شئے پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے یہ مغربی تہذیب کا فتنہ اس کے بعد ایک صلاح ہوگی تمہاری جو تمہارے اور یہ زرد روح لوگ جو ہیں ہائٹ پیپل ان کے درمیان ہوگی لیکن ایک واقع پر آ کر وہ صلاح توڑ دیں گے بغاوت کریں گے بے وفائی کریں گے کہ پھر وہ تم پر حملہ آور ہو گئے اسی جھنڈوں کو اس کے ساتھ دے کر اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کی نفری ہو گئی بارہ آٹھے چھاندے تقریباً دس لاکھ کی نفری کے ساتھ یہ حملہ ہو گیا یہ وقت یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اسرائیل میں اور فرسطینیوں کے مابین اگر یہ آگ بھڑک اٹھیں کبھی اگر قبط تو سخرا گرا دیا گیا مسجد اقصہ گرا دی گئی پھر جو ہوگا تفاہ جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا مواقع